امریکہ نے بھی مطبع یہ اب پچر کیسے بنی گئے یہ دیکھ رہا ہے کیونکہ امریکہ آ رہا ہے غالباً ایک امبیسیڈر کا پریزننٹ سے ملنا ایک غیر معمولی بات ہے امریکہ کا پریزننٹ بائیڈن سے ملنا اچھا کل پرائیم سٹر موڈی اور ایشیا کے ملک بھی شامل ہو رہے ہیں ہمان جرمنی میں جی سیونی جلاس پر امریکہ یہاں پہنچا ہے سری لنکا یعنی ایک تو سفیر سے پہلے ملے پھر اس کے بعد وہاں سے جناب ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور یقیناً وہاں پر امریکہ زندہ بات کے نارے لگ رہے ہوں گے اس وقت کہ بھئی امریکی آگئے امریکی آگئے اور وہ لیکن یہ دیکھنا یہ انٹرسنگ ہے کہ چائنہ اس پوری پکچر کو کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ جو سٹیٹیٹک ایمپورٹنس ہے سری لنکا کی انڈین اوشن میں اور وہاں پر جو ہم بندوتا پورٹ ہے یا جو باقی پروجیکٹس ہیں وہاں پر کیا چائنہ پیچھے ہو گیا ہے یا چائنہ رکھا ہے یا چائنہ واش کر رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ بڑی انٹرسنگ ڈیویلیپمنٹ ہے کہ سری لنکا میں پلکل کولیپس کر کے اسسسٹنس ایکپی پورٹر ایری وہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ خطے میں ریجن پورا اور گلوبل نیول پہ ریاستیں حکومتیں اور ان کے بلکل وہ شخصیات آگے پیچھے وہ کوئی کوئی ملک میٹر کر رہے ہیں جو وہ کیسے آپ کے اپنے معیشت کیسے کھڑی کرتے ہیں وہ کس بلوک میں جاتے ہیں کیا لانگ نمڈ ڈیسیجنز کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آپ کے پرائیم منسٹر ساپ کی اور وہ گئے ہوئے ہیں جرمنی اور وہاں پہ جی سیون کی سمیٹ چل رہی ہے تو وہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت بار لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا کوئی آؤٹکم نہیں ہے اس کا کہ کس جیس پہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ اکرائن وار ہو یا کچھ بھی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس بار کچھ آگے ہم کوئی کہانی یا کوئی بات بڑھتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں آج میں یہ کیول جی سیون کا پرولم نہیں ہے یہ آپ جیس میں بھی میجر جو ڈیولپ کنٹریز کے اگر آپ گروپنگ دیکھیں گے ان میں ادھکتر پرولم یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈسکشنز کافی کرتے ہیں جو ڈیول پرولمز ہیں وہ اچول میں ڈیولپنگ کنٹریز ٹیکل کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سول کر رہی ہوتی ہیں جی سامنے جس اگرامپل وہ اس لیے کیونکہ ڈیولپ کنٹریز ہیں تو چاہے وہ آپ گلوبل وارمنگ انوارمنٹ یا پھر تیریریزم یا پھر رشا یوکین وار اس لیے آپ کو دکھائے دیکھا کہ سب کے اپنے اپنے اجنڈا ہے سب کے اپنے اپنے سپیسیفک کنٹری بینیفیٹس ہیں اور اس لیے اس کے ریزلٹ نکلتے نہیں ہیں میں ایسے کہ ہی ملٹی لیٹرال کورمز جو ہائی لیویل کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کبر کر چکے ہیں اور کچھ خاص نکلتے ہوئے دکھائیں نہیں دیتا ہے it becomes an opportunity a platform where lot of top leaders meet اور اسی کے ملٹی لیٹرال کے parallel pull sites بائی لیٹرال ہو جاتے ہیں تو ایک opportunity سی ہو جاتی ہے بہت resolution of statement بہت پاس ہوتے ہیں پر on ground action دکھائیں نہیں دیتا ہے for the reasons I just mentioned ایک اور بات آپ جان دیجئے گا دیکھئے تو G7 ہے اردو آپ united nation which is the highest global political platform آپ اس میں بھی دیکھیں وہاں پہ کتنا کچھ چرچہ ہوتی اور کیا ہی نکل پاتا ہے so وہاں سب اپنا more of personal standing country کی standing lobbying grouping وہ سب چیزوں میں زیادہ focus رہ جاتے ہیں اور جو world کی actual requirements ہے وہ بہت کم نکل کے آ پاتا ہے ایسا نہیں کہ بلکل نہیں نکلتا ہے لیکن بہت کم نکل کے آ پاتا ہے الگی وہ real example آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں کچھلے کئی دشکوں سے کئی ڈیکیٹ سے what is the biggest problem of the world it's terrorism political leadership phase change ہونے سے کچھ خاص نہیں change ہوگا جو issues ہیں وہ military domain کے ہیں terrorism والے جو issues ہیں وہ ہم نے لگاتار دیکھا ہے international bodies بھی آپ پہ ہمیں ایسا لگاتا ہے اور wash drop کے طور پر کام کرتے رہی ہیں اب اس کے لئے history میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اسامہ بن لادین سے لے کے FATF کو لے کر کافی لمبی چوڑی history رہی ہے پھر اس میں بہت سارے layers بھی ہیں ہافی ساہید سے لے کے اور بھی بہت سارے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ بہت سارے دیشوں کے ساتھ میں آلگ-الگ ہوتا ہے انڈیا بانگلہ دیش کے بیچ میں بھی بہت سارے دیشوٹ تھا سال ہوا کی نہیں ہوا بہت اچھے سال ہوا کیونکہ شیخ حسینہ یا پھر بانگلہ دیش آرمی اور نیوی اور ایر کوش کچھ ایسا تیرریزم ایکٹیویٹیز نہیں کرے پروکسی وار نہیں کرے سو وہ آپ ٹھیک سے کیجئے سال ہو جائے گا کون لے گا کون دے گا وہ آگے جو ڈسکشن میں ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیو کے یا کشمیر کے کیا ہوگا وہ for that you need to have a conducive environment وہ نہیں ہوگا تیرریزم پھیلتے رہے گا تو پھر آپ کچھ بھی اور کر لیجئے پھر تماتر پین کے بھی بھی ایسیوز چلتے رہیں گے اور واغہ بورڈر کے اور ایل ایسی کے بھی ایسیوز چلتے رہیں گے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایسیوز جو ہیں ضرور ان کو صحیح ہونا چاہیے لیکن you are a friend اور آپ کو کم از کم اپریشیئٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے 2008 کے ایک کرررست کو جو مر چکا تھا ہم نے اس کو پھر سے زندہ کیا پھر اس کو اپنے جیل میں بند کیا اس کو سزا دی پندہ سال کی اور you are not appreciating اجیز this is very wrong تو آپ کو جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے وہ ہم نے بتانا چاہیے تھا ایسے کوئی کرتا ہے کہ ایک بندہ کو مر گیا اس کو ہم نے دوبارہ سے اٹھایا اس کو کرنے ہی یہ ہے اس کو سزا دیئے ہیں حضور ریمائنس می آپ کے جو آپ کے جو ایک ایک یہاں پہ کلپ وائرل ہوئی تھی نا کی وہ ٹیرررست تھا تو ہم شور اور اس کو بہتر ہوریں ملی ہوں گی انہوں اوپر جا کے آپ نے نائن ساپی کی اس کو آپ واپس لے کے آئے زندہ کیے